السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو عزیز ناظرین آپ تمام کا آج کی سیرت کی محفل میں میں استقبال کرتی ہوں فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بات رب بشرح لصدری ویسر لی امری وغلل اغدتم من لیسانی یفقہو خولی میری دینی بہنوں جیسے کہ پچھلے اختتامی الفاظ ہم نے یہاں پر کیے تھے کہ مشرقہ نے مکہ کافرہ نے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نشان دہی ان ان باتوں کی ڈیمانڈ کی تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرما دیا تو میری عزیزوں وہ لوگوں نے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس امید سے اس بات کو بتا رہے چاہتے تھے کہ کاش کہ اللہ ان نشانیوں کو ظاہر کر دیں تو شاید یہ ایمان لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس سے انکار کر دیا اور توبہ کے دروازے کو کھلے رکھنے کا اعلان فرمایا پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تشفی اور اس بات کی حقیقت سے آگا فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید رکھتے ہو کہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سن دکھا دیا جائے یا بتا دیا جائے یا پیش کر دیا جائے تو یہ لوگ ایمان لائیں گے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ انعام میں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دے اور ان سے مردے باتیں کریں گے اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکھٹی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اسی طرح میری بہن واللہ آگے اور ایک آیت میں فرماتے ہیں اور اگر کوئی ایسا خران ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کار دی جاتی یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ سارے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا سورہ رواد میری بہنوں تو میری عزیزوں آپ دیکھیں اس طرح اللہ تعالی نے جب ان آیات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر اس بات کا یقین دلوا دیا کہ یہ قوم صرف اسلام کو اور آپ کو پریشان کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے دل میں ایمان لانے کی تڑپ نہیں ہے نہ اللہ کو سمجھنے کی تو میری بہنوں اب جب یہ تمام باتیں پیش آئی آئیتیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک ان آئیتوں پہنچا دیا اب یہ جان گئے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو جب خریشت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم کوئی مقصود نشانی کو نہیں طلب کریں گے خاص نہیں پوچھیں گے اپنی طرف سے نشان کر کے جیسے پہلے کیا پوچھا تھا کہ ایسے کریے کہ اس پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دی دی یا اس پہاڑ کو صفحہ کو سونے کا بنانے کے لیے بولی اللہ کو یا اس جگہ پر پوری نہریں یا ہریالی ہریالی ایسی ایسی باتیں نشان دہی کی تھی اب وہ رہے ہیں کہ ہم نشان دہی نہیں کریں گے اس سے ہم کیا کریں گے بہترین یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تعین یعنی کہ بغیر کسی نشان دہی کرے کے کوئی نشانی کو طلب کریں گے اور کہیں گے کہ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کا زندہ کرنا اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو نہیں بھیجا تو کیا آپ کے لئے کوئی نشانی نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ آ جائے تو ہم بھی تو ایمان لائیں اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو ہم کیسے جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہے یہ کہتے ہوئے لوگوں نے ایک اور چال چلی تو میری بہنوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھلائی کتاب تجلیات نبوت سیرت النبی اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں اقتربت ساعت و انشق لقمر یہ سور قمر پارہ نمبر ستائیس سورہ نمبر چوپن آیت نمبر ایک ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں خریب آگئی قیامت کی گھڑی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا میری عزیزو اس طرح آپ دیکھیں چاند کا پھٹ جانا ان کے نظروں ہی کے آگے اور اس طرح سے لوگوں نے اس وقت مشرکان مکہ نے ہی نہیں بلکہ بیرون بھی جتنے لوگ دیکھ سکتے تھے ان تمام نے دیکھا اور مشرکان مکہ کھلے آنکھ سے قریب اپنے اس حال میں چاند کو ٹکڑے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹکڑا جبلے ابو خبیس کے اوپر اور ایک اس کے نیچے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرہ پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہیدو لوگوں گوا رہو اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے میری عزیز دینی بہنو خوریشت نے یہ نشانی جب کھل لم کھلا دیکھی نا تو یعنی کہ ایسا کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو ان کے تو خوش اڑ گئے پریشان ہو گئے بھونچکیر سے رہ گئے دیکھتے ہی رہ گئے لیکن ان کے دلوں پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ لوگوں نے کیا کہا ابو کپشا کے بیٹے کا جادو ہے یہ تو ہم پر محمد نے جادو کرا دیا ہے اللہ اکبر حالانکہ میری بہنوینی میں کی ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھیرو ایسے کریں گے ہم مسافروں کا انتظار کریں گے کچھ لوگوں نے کہا پھر مسافروں کا انتظار کیا گیا جو دور دور گئے تھے نا باغر ان کا کیونکہ یہ لوگ بل رہے ہیں کہ ہمارے اپر تو جادو ہو گیا تو بھولے ٹھیک ہے تھیرو باہر والے آنے دیجئے مسافر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم لوگوں نے اس وقت اس ٹائم پہ چاند کو دو ٹکڑے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ہم نے بھی دیکھا تھا اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے میری بہنوں لیکن پھر بھی خریش اپنے کفر پر اڑے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے رہے اور میری عزیز دینی بہنوں اس واقعے کو نہ صرف بہر عرب بلکہ ہندوستان تک کے شخصیتوں کا دیکھنا تاریخ میں آج بھی ہم کو ملتا ہے آپ گوگل پر جا کر سرچ کیجئے اے اس وقت کے لیے کہ اس وقت جبکہ چاند کا دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا اور وہ دیکھنے والا کون تھا میری بہنوں وہ ایک بادشاہ تھا وہ جو تھا بادشاہ کیرلا کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا چے رامن پیرومل حالانکہ یہ اس حکومت پر حکمران کی پہچان تھی اس کا حقیقی نام ہم کو ملتا ہے آج بھی تاریخ میں کہ اس کا نام تھا روی ورما اور وہ بادشاہ ایک جو تھا برہمن تھا اور میری بہنوں اس طرح وہ بادشاہ بادشاہ چے رامن پیرومل جو ہے اس کی کئی رانیوں میں سے کسی ایک رانی کو ساتھ لے کر وہ اپنے چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے نظر آیا ایک ٹکڑا اس طرف دوسری ٹکڑا دوسری طرف تو اس نے دیکھا تو دیکھا جب آسمان پہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا تو روح زمین کے جتنے ہی لوگ چاند کو اس وقت دیکھے ان سب نے اس واقعے کو دیکھا اس طرح دیگر بادشاہوں سے بھی دیگر دور کے علاقوں سے بھی ہم کو تاریخ میں اس کی دلیل ملتی ہے تو میری عزیز دینی بہنوں یہ تو خود ہمارے ملک کا واقعہ ہے آج بھی آپ تحقیق کرے گوگل پہ بادشاہ چیرمین پیرو مل کی ہسٹری ماری ہے آپ کو پتا چلے گا اور یہ کہاں کا تھا کون تھا کس طرح اس نے چاند کو دو ٹکڑے دیکھا اور ملتا ہے تاریخ میں کہ جب دیسے ہی دیکھا تو وہ دوڑتا نیچے آیا اور اس نے فوراں اس کو اب تاریخ کے ساتھ اس واقعے کو اپنی کتاب میں اس نے درج کر لیا اگلے دن میری بہنوں اپنے جاننے والوں میں سے دربار میں اس نے اعلان کیا اس بات کا کہ اس بات کی حقیقت کو معلوم کیا جائے کہ رات اس نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں اور کوئی یہ بھی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس چیز کو دیکھا اور اس کو لکھ کر رکھ لیا کچھ وقت کے گزرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ دیگر علاقوں سے تجارتی خافلے جو جاتے تھے ملک ملک کے تو بحر عرب کو بھی ہندوستان سے خافلہ جایا کرتا تھا کیرلا کی طرف سے سمندری سفر کے ذریعے سے تو میری بہنوں اس کے علاقے کے لوگ جب تجارت سے لوٹ کر آئے تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے اور اپنے نجومیوں وغیرہ سے کہہ کر وہ بڑا پریشان سا تھا کہ واقعہ کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے آخر تو میری بہنوں جب یہ لوگ لوٹ کر آئے اور اس نے ان سے بھی اس کو دریافت کیا کیونکہ اس کو لکھ کر رکھ کر وہ بڑا اس کے لئے تحقیق کر رہا تھا تو میری بہنوں اس کو پتا چلا آنے والوں نے کہا کہ جہاں تجارت کے لئے ہم بحر عرب کو جاتے ہیں وہاں شہر مکہ میں ایک شخصیت جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے اعلان نبوت کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور ان پر خران مجید نازل ہو رہا ہے تو انہی کے ساتھ پیش آنے والے موجزات میں یہ ایک موجزہ ہے کہ بادشاہ چیرمن جو ہے ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر کے بحر عرب کو جاتا ہے اور وہ وہاں پر رکھتا ہے اور وہ تحقیق کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور پھر جب اسلام کی تحقیق کرتا ہے تو تصدیق میں اس نے اسلام کو خبول کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اور میری عزیز دینی بہنوں اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ وقت تک رکا رہا اور جب وہ لوٹنے لگا تو میری دینی بہنوں اس نے اپنے ساتھ چند صحابہ کو بیٹھنے کی خواہد ظاہر کی تو اس وقت میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ صحابہ جیسے کہ ان کے جو سرپرست تھے لیڈر تھے صحابہ میں امام ایک کو مخرر کر دیا جاتا تھا کہ انہی کے ساتھ سب آگے چلیں گے یہ اسلام کا پہلے سے سنت رہی ہے تو ملک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس بادشاہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جو کیرالا کے لئے نکلتے ہیں سمندری سفر ہوتا تھا مہنوں گزر جاتے تھے تو تاریخ میں آتا ہے ایک واقعی روایہ میں اطلب لکھنے والے نے تاریخ دان لکھتا ہے لکھتے ہیں کہ بادشاہ سفر کے دوران میں کشتی میں بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر جب بادشاہ کی موت کا وقت خریب آتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہی ہے وہ زندہ بچے گا تو فوراں ایک خط لکھ دیتا ہے اپنے بیٹوں کے نام اور صحابہ کو تھماتا ہے کہ لے جا کر یہ خط اس کے بیٹوں کو دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ان کے باپ اسلام پر مرے ہیں اور ان کو اطلاع دی جائے اور ان کو اس خط میں اس نے لکھا کہ یہ صحابہ ہیں اور ان کو جگہ دی جائے ان کا ساتھ دیا جائے ایمان لائے جائے اللہ پر اور پھر میری بہنوں بادشاہ نے جو کچھ بھی حکامات جو ان کے لئے لکھے لکھے تو یہ خط لے کر صحابہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ ان کو وہاں پر یعنی کہ رکھ لیتے ہیں اپنے ہاں یہاں تک کہ وہ لوگ کوشش توحید کرتے ہیں وہاں پر دین کی تبلیغ تو اس سے اور ایک بھی ہمارا ڈاوٹ کیلئے رغوا کہ ہندوستان میں کس بزرگان دین نے اسلام لائیا اور کوئی تو کہتے ہیں کہ ترکی سے اسلام آیا اس لئے ترک لوگ کہتے ہیں نہیں میری بہنوں بلکہ صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام آیا اور بحر عرب سے آیا اور صحابہ لے کر آیا ہے اب یہ ترک لوگ بولیں یہ اسٹری اپنی جگہ مقرر ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ترکی سے آئے ہیں میری عزیز دینی بہنوں اب آپ دیکھیں اسی طرح سے یعنی کہ وہ یہاں آتے ہیں رکھتے ہیں اور سب سے پہلی مسجد اسی بادشاہ کے نام سے جس نے اسلام کے لئے پانے کی اتنی کوشش کی اور پھر اسلام لایا اس لئے اسلام پر مومن حالت میں ایمان جان دے انتخال ہوئی انہی کے نام سے پہلی مسجد کے رلاں میں جو ہے وہ مسجد آج بھی موجود ہے اسی تاریخی دھانچے پر جو بنائی گئی ہے چیرہ من مسجد کی تعمیر کی گئی تو آپ اگر گوگول پر چیرہ من مسجد کے نام سے بھی شرط کریں گے تو پوری اس لئے آپ کو مل جائے گی اور پھر کچھ تاریخ دانے اسے لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے کچھ وقت وہاں گزارا اس کے بعد اس نے آنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ مبلغان دین کا لے جانے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا لیکن اس اسنا میں بادشاہ بیمار پڑا اور تکلیف ناتوانی بیماری بڑھتی رہی پھر اس کو احساس ہوا کہ شاید کہ اگر وہ صحت مند نہ ہو تو پھر کیسے تو اس نے کیا کیا فوراں ایک خط لکھا صاحبہ کے ہاتھ کو دیا جو ملک بن دینار اس کے ساتھ جانے تیار ہو چکے تھے آنے کے لیے ہندوستان کو تو اس نے ان کے حوالے کیا اور میری بہنوں کچھ وقت کے بعد امان کے کسی علاقے میں بادشاہ کا انتخال ہو جاتا ہے اور میری بہنوں اس تاریخ سے تاریخ دان مفسران ندین یہ بتاتے بھی ہیں ہم کو کہ دیکھا کس طرح سے کہاں ہندوستان کے کونے میں پیدا ہونے والی شخصیت اور انتخال کہاں پر ہوا آج ہم موت کی تیاری بل تو کیا کرتے قبر خدا کے نمک بھرا کے رکھا لینا سمجھتے یا زمین کا ریزرویشن کرا لینا سمجھتے یہ نہیں میری بہنوں موت کی تیاری اپنے رب کو پہچانو توحید کو درست کرو نیک عمل کرو جو کہ آپ لے کر جانے والے ہو بقیہ سب تو چھوٹ جائے گا جو رہا سہا کفن پہنا کے بھیجیں گے وہ بھی خبر میں کپکیڑے کھا جائیں گے پتا نہیں تو یہ حقیقت یہ ہے ہی نہیں میری بہنوں اور اللہ جس مٹی میں رکھنا ہے اس جگہ ہمارا انتظام ضرور کرا دیں گے اسی لیے اپنے آخرت کی صحیح تیاری کیجئے دلیل لیجئے اس کو بھی وہ تیاری بھی کیسے کریں خوران حدیث سے خریب آئیں گے تو پتا چلے گا نا میری عزیزو اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کا واقعہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ پھر منک بید دینار جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں بادشاہ وہیں دفن کر دیا جاتا ہے امان میں پھر وہ سمندری سفر سے گیرالا کو پہنچتے ہیں اور بادشاہ کے اس قط کو ان کے بیٹوں کے حوالے کرتے ہیں تو بادشاہ کے بیٹے جو ہے اس قط کو پا کر ان کے ساتھ وہ تمام معاملات خیر بہترین ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ وہاں رکھتے بھی ہیں اور سب سے پہلی مسجد ملک بن دینار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر سابیمان لانے والے جو جو بھی تھے سب کے ساتھ مل کر پہلی مسجد کی بنیاد رکھی چہرامن مسجد جو اس بادشاہ کے نام سے ہی بنائی گئی اس کے بعد دوسرا اس جگہ پر یہ لوگ کے رہنے تک کئی علاقوں میں ہندوستان کے وہ لوگوں نے سفر کیا اور کئی مسجدوں کی بنیاد رکھی یہاں تک کہ اس اسنام ملک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہم کو ملتا ہے کہ کرناٹا کا کہ ایک شہر بتکل میں ان کا انتخال ہوتا ہے میری عزیز دینی بہنوں اس طرح یہ ہندوستان میں کتنے ڈوٹس کلیر ہوئے دیکھئے کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کہتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام کا آنا صاحبہ کی کوشش رہی اس بادشاہ کی کوشش رہی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی روشنی کو یعنی کہ دیکھیں اس واقعے کے پیش آنے سے جس کو توہید کی دولت دینا ہے اللہ نے پہنچا دیا اور جو چیز جو لوگ خریب ہوتے ہوئے بھی اپنے آنکھوں سے کھلا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرے تو میری عزیزو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی بے نیاز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پروائی پریں لا پروائی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی احساس رکھنے والے خوب پڑھنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے والے بنائیں عزیز دینی بہنوں غالباً شق خمر کا یہ واقعہ اس سے بھی یعنی کہ جو پیش آیا بڑا اتاجب قیس اور بہت ایک اہم نشانی کی طرح رہا تو میری عزیز دینی بہنوں یاد رکھیں اس سے بھی بڑے بڑے اور بڑے اہم واقعات آپ کو حدیث میں ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات پیش آئے اسی لئے وقت نکالیے کتاب اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیجئے پڑھئے خران اور حدیث کو تو میری عزیز دینی بہنوں ہم کو صحیح میں اسلام کے لئے دی گئی خربانیاں اسلام کے لئے کی گئی محنتیں ہم کو اس کا حساس ہوگا میری عزیز دینی بہنوں تب ہم بھی سے حساس کریں گے کہ پھر امت میں پیدا ہو کر کیا ہم اپنی عبادت بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں تو کیا ایک صحیح مو امتی ہیں ہم چاہت کہ ہمارے سوئے و زمیر جا گئے ہمارے اندر عملی زندگیوں کی اصلاح ہو اور میری بہنوں چلیے تو آخر میں آپ سے میں اس بات کو اس بات کے ساتھ ودا لوں کہ انشاءاللہ آنے والے پیر کو ہم لیلت الاسرہ یعنی سفر محرات کے تعلق سے جانیں گے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کے دریائے گئے موجزات میں سے ایک بڑا ہی خاص موجزہ ہے بہت پیارا بہترین سفر اور جس میں اللہ کی طرف سے بہترین ہدایتیں نصیحتیں امت کے لئے خبر بن کر آئی تو انشاءاللہ ایسے تو آج ہم نے تیک سوچا تھا کہ آج ہی ہم محرات لیں گے لیکن وہ ایک کمپلیٹ واقعہ ہم جانیں تو میری بہنوں چلئے آج اس واقعے کے ساتھ ہی ہم اپنے عنوان کو تکمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ پیر کو ہم اسرہ لیلت میں سفر محرات کے تعلق سے جانیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صرف پڑھنے سننے والے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے والے مسلمان بنائے ان تمام ہدایتوں سے ہم کو صلح کرنے والے بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واخر داونان الحمدللہ رب العالمین